تو کرونا کے خلاف ہندوستان کی جنگ جاری ہے پچھتر زلے لوگ ڈاؤن میں ہیں تھوڑی دیر پہلے ہم نے شانگائی کے ڈاکٹر سنجیب چوبے سے بات کی تھی سنجیب چوبے نے بتایا چین کیسے کرونا سے لڑا رہا ہے وہاں کیا گلتیاں ہوئیں جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں وہاں کیا بہتر ہوا جن سے بھارت سیکھ سکتا ہے اب ہمارے ساتھ امریکہ کے کیلیفورنیا سے ڈاکٹر امیتیش آنند جڑ گئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں امریکہ میں سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے موت کی سنکھیہ چار سو اننیس تک پہنچ گئی ہے ٹوٹل ساڑھے تیتیس ہزار لوگ پوزیٹیو پائے گئے ہیں ڈاکٹر امیتیش سے بات کریں گے سنیں گے سوپر پاوار یہ جنگ کیسے لڑا رہا ہے ڈاکٹر امیتیش آنند آپ کا بہت سواگت ہے انڈیا ٹی وی پر دھنیباد آپ کا بھی دھنیباد کہ آپ نے وقت نکالا اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اس وقت وہاں ستھیتی کیا ہے پہلے یہ ذرا گر آپ بتا سکیں شوشانت ماحول یہاں بھی بہت خراب ہے پورے وار فرنٹ پہ ہے یو ایس کے پانچ سٹیٹ کو لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے جن میں سے کہ یہاں کا جو پاپولیشن کے سب سے بارا سٹیٹ ہے ٹائفورنیا جہاں پہ میں ہوں اس کو ہی پچھلے دو دنوں سے stay at home کے آدیش میں ڈال دیا گیا ہے اور ہاؤسپٹلز میں بہت پینک کا ماحول ہے کیونکہ لوگوں کے پینک بائنگ کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ہاؤسپٹلز میں جو نیسیسری ریکوائرمنٹس ہیں ماسک گلپس ان کی کمی ہو گئی ہے اور جیسا آپ نے بتایا ہے کہ سوپر پاور امریکہ اگر یہاں پہ یہ حالت ہے تو آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ اور دوسرے دیشوں میں کیا سمسے آ سکتی ہے تو اس لیے جیسا کہ ابھی میں آپ کے ریپورٹ میں سن رہا تھا کہ انڈیا میں بہت strict measures لینے کی شروع کی جا چکی ہے وہ بہت important ہے اور خاص کر کے اٹلی میں جیسا ہم نے دیکھا ہے کہ شروع کے سمجھ میں وہاں پہ بہت ہی civil liberty اور پھر وہاں کے economy کو بہت لوگ دھیان میں دے رہے تھے اس کی وجہ سے بہت strict measures نہیں لیئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج اٹلی چائنا سے بھی برا اپنا ایک coronavirus کا خیج ہیل رہا ہے تو میری گوہار یہی ہوگی کہ انڈیا میں جتنی جلدی اور جتنی کھڑائی سے lockdown کو implement کیا جا سکے وہ انڈیا کیلی بہت اچھا ہے ہم انڈیا ٹی وی پر الگ الگ لوگوں سے چین میں جیسے آپ کالیفونیا میں امریکہ میں ہیں سب سے بات کر کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت میں لوگوں تک یہ بات پتا چلے یہ پہنچے کہ ہم کیا اور کر سکتے ہیں کہ دنیا سے سیکھ کر یا دنیا کی گلتیوں سے سیکھ کر کہ ہم اس لڑائی کو اور مضبوط بنائیں اس لئے اگر آپ بتا سکیں امی تیش کہ اگر آپ کالیفونیا میں بیٹھ کر دیکھیں آس پاس آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ نے کیا گلتیاں کی کہ وہاں پر موتیں اتنی زیادہ ہوئی ہیں کیسز زیادہ سامنے آئے ہیں اور بھارت ان گلتیوں میں سے سیکھ پائے کیا گلتیاں تھی ماں دیکھئے یو ایس میں ایک جو بہت میجر گلتی کری ہے وہ ہے نی جرک ریسپونس جس میں ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی پرابلم جب ہماری دروازے پہ آ جاتی ہے تب ہم اس کے لیے ریاکشن دینا سورو کرتے ہیں یہ گلت ہے ہمیں کم سے کم ایک مہینے پہلے سے پتا تھا کہ چین میں کیا ہو رہا ہے اور جس گلوبلائز ورل میں ہم آج رہ رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ اس طریقے کا پرابلم کسی ایک دیش میں کنٹین نہیں ہونے والا ہے وہ ایک دیش سے دوسرے دیش میں جائے گا ہی جائے گا تو اگر ہم ویٹ کریں کہ جب تک پرابلم ہمارے دیش میں نہیں آ جاتا ہے جب تک وہ پرابلم ہمارے دیش میں بڑا نہیں ہو جاتا ہے تو تک ہم سٹیپ نہیں دیکھیں وہ ایک یو ایس کی بہت بڑی پرابلم رہی ہے اچھا لوگوں کا ریسپونس ہم کیسا ہے وہاں پر اور جیسا آپ لوگ جانتے ہیں لوگوں کا ریسپونس کیسا ہے سیلف اویرنیس خود کو گھر میں رکھنا یہ سب وہاں لوگ کر رہے ہیں لوگ کیا احتیاط برد رہے ہیں اس معاملے میں میں جرور یو ایس کی سرح نہ کروں گا کیونکہ یہاں پہ دو دن پہلے ہمیں نیوز کے مادہم سے پتا چلا کہ کیلیفارڈیا میں لاکڈاؤن کا عادیس دیا گیا ہے اور یقین مانئے کہ پچھلے دو دنوں سے یہاں پہ آپ باہر جاؤ گے تو آپ کو کوئی بھی انیسیسری مومنٹ نہیں دکھے گا جب تک کسی کو اپنا کوئی ارجنٹ کام ہو گروسری یا میڈیسن کی شاپنگ نہ ہو یا پھر ان کے آفیس کا کوئی بہت ارجنٹ کام نہ ہو کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہے پچھلے ہفتے یہاں پہ کچھ پینک کا ماحول دکھا بیا تھا لوگ بہت زیادہ مطلب سامانوں کی ہورڈنگ کر رہے تھے پچھلے ایک دو دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں بھی شانتی آئی ہے لوگ بہت احتیاط کے ساتھ چیزیں لے رہے ہیں یہاں کے گروسری سٹور میں میں جاتا ہوں تو وہاں پہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ایک بار میں بلک میں گروسری سٹور میں لوگ نہیں جاتے ہیں باہر کیو میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایک بار میں دو سے تین لوگ کو اندر بھیجا جاتا ہے جب وہ باہر آتے ہیں تو پھر دوسروں کو بھیجا جاتا ہے اس سے ایک social distancing کا جو ہم concept کہہ رہے ہیں وہ بہت اچھے سے implement ہوتا ہے لوگ کبھی ایک گروپ میں ایک ساتھ نہیں آتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ کورونا واریس کے اگر صرف تین لائن اوپ ڈیفنس ہے پہلا جو ہمارا social distancing کا ہے جس کے لیے ہم لوگ shut down, quarantine, isolation اس کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد آتا ہے دوسرا diagnostic اور پھر اس کے بعد دیسرا آتا ہے therapeutic اور سب سے strong لائن اوپ ڈیفنس ہی ہمارا transmission کا blockage ہے جو کی social distancing کے تھوہ اچھیو کیا جا سکتا ہے اور اس معاملے میں یو ایس اچھا کر رہا ہے کم سے کم اب اچھا کر رہا ہے جب ان کو پتا چل گیا ہے کہ یہ problem کتنی بڑی ہو گئی ہے تو لوگ اب یہاں پہ بہت respect کے ساتھ اس quarantine کو follow کر رہے ہیں بہت discipline کے ساتھ follow کر رہے ہیں اچھا self discipline آپ کہہ رہے ہیں کہ self discipline وہاں لوگوں میں بہت اچھا دکھ رہا ہے ایک چیز اور بتائیے جو وہاں پر lockdown ہے اس میں کیا کیا بیوستہ ہے مطلب لوگوں اسے چین سے جڑے تھے وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پر society level پر lockdown تھا امریکہ میں کیا ستھی ہے lockdown امریکہ میں ستھی اتنی strip نہیں ہے اگر میں اپنا ہی آپ کو انہوہو بتاؤں تو ہمارے apartment کے سامنے میں ایک پارک ہے تو آج شام بھی میں وہاں پارک میں جا کے walk کر کے آیا ہوں in fact ہمارے پاس جو advisory آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم non essential چیزوں سے بچیں اپنے health پر گھان دے اور اگر وہاں health care requirement کے لیے ہمیں پارک میں جا کے exercise کرنا ہے walk کرنا ہے تو اس کی ابھی تک تو permission ہے لیکن ہاں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ پارک میں بھی جاتے ہو تو وہاں پہ بھی آپ کو اپنے distance maintain کر کے رکھنا ہے ایسا نہیں ہو کہ چار پانچ لوگ ایک ساتھ ہیں جو وہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں چھے پیٹ کے distance کو maintain کرنے کے تو اس کا یہاں پہ کیا گیا اور میں آپ کو یہ بتا ہوں گا کہ یہاں پہ لوگ اس کو بہت discipline کے ساتھ follow کر رہے ہیں اس وجہ سے سائد گورنمنٹ کو بہت زیادہ اوپر سے pressure ڈالنے کا یہ جو ہوتا ہے strict عادیش دینے کی اس کی جروعہ تبھی تک نہیں آئیے ڈاکٹر آنند ایک چیز اور بتائیے کہ اچانک امریکہ میں 1200 case سامنے آئے پچھلے دنوں اس کی وجہ کیا رہی دیکھیں اس کا بہت سمپل سا وجہ ہے یہ جو coronavirus ہے یہ بہت exponentially گروہ کرتا ہے اس کا spread linearly نہیں ہوتا ہے اس کا spread exponentially ہوتا ہے اور دوسرا ایک وجہ ہے جس کا کی US اور مجھے لگ رہا ہے کہ آگے چل کے اینڈیا کو بھی تھوڑا بہت خامیا جب ہوگتنا پڑے گا وہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے نمبروں ٹیسٹ کر رہے ہیں جیسے کی ایک ہوڑا ہے کہ ابھی ہم موسٹلی صرف انہی کو ٹیسٹ کر رہے ہیں جن میں کی سمٹمز بہت سٹرانگ آ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن میں اس کا سمٹم نہیں آتا ہے وہ اسمٹومیٹک ہوتے ہیں تو ان کی سنکھیاں کامی زیادہ ہیں اور یہ جو اسمٹومیٹک لوگ ہیں وہ دوسروں کو فیلاتے ہیں اور یہ ایک وجہ ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ ایکچول کیسے کیتنے ہیں ہم جہاں بھی کہی کیسز کی بات کر رہے ہیں ہم صرف نمبر آف ریپورٹڈ کیسز نمبر آف کنفرم کیسز کی بات کر رہے ہیں تو جیسے جیسے لوگوں کسی بھی کنٹری میں نمبر آف ڈیٹیکشن پر ڈے بڑھے گا نمبر آف کیسز جو ریپورٹ ہوگے وہ بڑھتا ہی جائے گا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں چوبیس گھنٹے میں بارہ سو کیسز اس لیے سامنے آ گیا امریکہ میں کیونکہ نمبر آف ڈیٹیکشن کیسز کا وہ بڑھ گیا زیادہ لوگوں کی جانچ کی گئی اس لیے یہ ہو پایا ہوا دونوں یہاں پہ پہلا ہے کہ ایک پہ یہ وائرس ایکسونیشلی گروہ کرتا ہے بہت تیجی سے سپیڈ کرتا ہے اور دوسرا کی نمبر آف ڈیٹیکشن پرڈے بڑھتا جا رہا ہے نمبر آف کیپیبلیٹی بڑھتا جا رہا ہے انفیکٹ آبی کل ہی انڈیا یہ ساری یو ایس میں ایک نئے پلیٹ فارم کو اپروب کیا گیا ہے جس کے تھو سرف 45 منٹس میں کسی بھی سسپیکٹڈ کیس کو کنفرم کیا جا سکتا ہے اچھا ایک چیز اور بتائیے ڈاکٹر آنند کی ایک تو آپ کہہ رہے ہیں امریکہ کا سیلف ڈیسپلین ہے جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے بھارت میں دوسرا اور کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے وہاں ہو رہی ہے جس سے بھارت سیکھ سکتا ہے اپنا سکتا ہے دوسرا میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو سوسل ڈسٹینسنگ کا کونسپٹ ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک سائنٹیفک دوسرا لوجسٹیکل سائنٹیفک جو پہلو ہے اس پہ بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں اور بہت انسٹینڈبل ہے کہ یہ جو وائرس ہے اگر ہم کسی کے close contact میں نہیں جائیں اگر ہم host to host اس کا transmission نہیں ہونے دیں تو یہ وائرس آگے پروپلگیٹ کرے گا ہی نہیں اس کا transmission وہی روپی آئے گا یہ جو سائنٹیفک پہلو ہے اس سے بہت سارے لوگ اوگت ہو چکے ہیں اس کا دوسرا پہلو ہوتا ہے logistical جیسا کہ آپ جانتے ہیں چاہے وہ US کے جیسا بڑا country ہو یا پھر کوئی دوسرا country ہو ہر country کا جو medical infrastructure ہوتا ہے وہ limited ہوتا ہے تو اگر ہم اس کے spread کو ایک limit تک روک دیں تو پھر جو ہمارا medical infrastructure ہے وہ باقی کے cases کو контроль کر سکتا ہے جو آج کی rate hospitals overloaded ہوتے جا رہے ہیں ہماری پوری کوشش ہونی چاہیئے کہ اس burden کو کام کریں اور اس کو کام کرنے کا ایک ہی کام کریں ایک چیز میں notice کر رہا ہوں اور یہ report سننے کو آ رہا ہے کہ youngster ایسا feel کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا میں آپ کے channel یہ بتانا چاہوں گا یہ غلط اوہدھار نا ہے کہ youngster کو کچھ نہیں ہوگا یہ جو وائرس ہے وہ youngster اور old age کے لوگ کو بلکل صحیح بات ہے اور اس شخص کی عمر 38 سال تھی تو 38 سال تو کوئی عمر نہیں بیکتی تھا اور ان کی بھی موت ہوئی تو یہ تو نہیں ہونا یہ اپنے چینل کے طرح کہ عمر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کم عمر کے ہیں اپ ایمیونی سیسٹم تھوڑا بیٹر ہو سکتا لیکن آپ کرونا کے سنگرمن میں نہیں آئیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ڈاکٹر آند ایک چیز اور بتائیے میں ایک چیز اور پوچھ رسپانس کیا گیا ہے جب پرابلم بڑی ہو گئی تب لوگوں نے اس کے اگر شروع کیا ہے ابھی انڈیا کم سے اس ماملے میں ایک سٹیپ پیچھے ہے یہ میں پوچھتیب طریقے سے بول رہا ایک سٹیپ پیچھے ہے کہ اگر ہم ابھی سے ہی بہت سٹرک میجرز لے لے ہم ابھی سے ہی ایک ایسا ڈسپلن لے 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 کہ ہم اس کو آگے نہیں سپریڈ ہونے دیں گے یا جتنی کوشش ہو ہم اپنے میڈکل سسٹم کو ہیلپ کریں گے تو ہم شاید اس یو ایس والے اور کبھی نہ ہو کہ ہم اٹلی والے سٹیج پر پہنچیں اگر ہم اس طریقے اگر ڈسپلن ابھی لے لیں تو ایک چیز اور آپ مائکرو بائیولوجسٹ ہیں تو آپ تھوڑا کرونا جو وائرس ہے اس کو بھی درشکوں کو سمجھا سکیں کہ یہ وائرس باقیوں سے کیسے الگ ہے اور اتنا خطرہ کیوں بن گیا دنیا کے لئے جرور جب پہلا تو میں آپ یہ بتاؤ کہ وائرس کیا ہوتا ہے وائرس بہت عجیب سا object جو نہ تو non living ہے جب تک باہر environment میں ہوتا ہے یہ نہ ان کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کو hijack کر دیتا ہے اور اپنے لئے use کرتا ہے اور یہ خاص کر کہ coronavirus کی ایک بہت ہی speciality ہے وہ یہ ہے کہ normally جو وائرس ہوتا ہے یا تو وہ upper respiratory tract میں جو کی ہمارے ناغ سے لے کے گلے تک کا پوشن ہوتا ہے وہ 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 پروپاگیٹ کرتا ہے یا پھر وہ ہمارے گلے سے لے کے جو لنگز تک lower respiratory tract ہوتا ہے وہ کی وجہ سے کی ہوتا ہے کہ اس کا transmission rate وہ بڑھ جاتا ہے اور اس کا disease severity وہ بڑھ جاتا ہے normally کسی virus میں یہ دونوں چیزے ایک ساتھ نہیں دیکھی جاتی ہیں اگر آپ flu virus کے دیکھو گے تو ان کا transmission بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ان کا disease severity وہ کم ہوتا ہے اگر آپ SARS پر example لوگ تو اس کا disease severity جاتا ہے لیکن اس کا transmission کم ہے یہ پہلا یک وائرس ہے جو کی transmit بہت easily ہوتا ہے اور اس کا disease بہت سیوئیر ہوتا ہے تو اگر اس کو سرال بادشاہ میں جو آپ نے کہا میں درشکوں کے سامنے رکھوں تو یہ کہہ سکتے ہے اسی لئے ایک طریقہ اپنایا گیا تھا کہ کوئی سڑک پر نہیں کوئی اس کو باہر لے کر جائی نہیں رہا دوسرے سے مل نہیں رہا تو یہ وہیں سیمت رہے گا تو کچھ دیر میں ختم ہو جائے گا آپ وہاں امریکہ میں بیٹھ کر جو بھارت کی تیاریوں کو دیکھ رہے ہیں ایسی کون سی چیز جو آپ لگتا ہمیں کرتے رہنی چاہیے تاکہ بھارت اس لڑائی کو تیزی سے آگے لے جا سکے ہم جو بہتر کر رہے ہیں کل میں نے پورے دن جنتہ کرفیو کا آہوان کیا گیا تھا پران مندری کے دورہ اس کو میں فالو کر رہا اور میں نے دیکھا کپنی ڈیسپلین اور ایک بہت ہی پاسٹیف ججوے کے ساتھ لوگ نے اس کو فالو کیا اگر ہم اس ایک سرسائز کو کچھ اور دن تک فالو کر لے تو یقین مانیے کہ یہ پرابلم بہت بڑا نہیں ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ آگے کچھ دنوں میں ہمارے جو ریسرچ ہیں دوسرے سائنٹیسٹ سب لوگ اس کا کچھ الاز بھی نکال لیں گے جو آج کچھ positive news آنے بھی شروع ہو گیا ہے بہت سارے کچھ ایسے ڈرگز ہیں جن کو دیکھا جو antivirals ہیں اس پہ کام بہت تیز سے شروع ہو گیا ہے اور بہت سارے lead molecules ہمیں مل گئے ہیں تو اگر ہم کچھ سمیہ constant rate پہ ہمیسا ہی اس کے sequence پہ چینجے جاتے رہتے ہیں جس کو ہم لوگ mutation کہتے ہیں اور ایسے ہی ایک change کی واجہ سے coronavirus کسی اور جانور سے جمپ کرتا ہوا human تک آگے ابھی ایسا امید کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آگے چل کے اس پہ اور بھی کچھ mutation ہوں گے اور ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسا mutation ہو جو کہ اس وائرس کو تھوڑا سا milder بنا دے تا کہ اتنا جیدہ damaging نہ ہو جتنا اب ہی یہ ہے تو اگر ایسا ہوتا ہے تو نیچرل بھی ہمیں اس پرابلم سے نجات مل سکتی ہے ڈاکٹر discipline دکھائی تو 15-20 اپریل کے آس پاس بھارت میں corona control میں آ سکتا ہے آپ کا کوئی آنکھلن ہے امریکہ اور بھارت کی ستھتی کی تلنا کرنے کے بات بھارت میں کب تک یہ وائرس کنٹرول میں آ جائے گا کنٹرول میں آ جائے گا یہ میرے لئے آنکھلن کرنا بہت مشکل ہوگا لیکن اگلے دو ہفتے ہم بہت discipline کے ساتھ نکال لیتے ہیں اگر ہم اگلے دو ہفتے اس وائرس کی مدد نہیں کر ایک دوسری کی مدد کرتے ہیں تو میں بہت positive ہوں جیسا آپ نے بتایا کہ میڈ اپریل تک situation نارمل ہونے لگ جائے یا کم سے کم ایک جو کونسپٹ ہے کی فلیٹن کر سو بیسیکلی اس کا جو گرو کرنے کا جو چانسے سے اس کو ہم کم کر دیں گے اچھا جاتے جاتے آپ دھنیوات کرنے کے پہلے ایک لائٹر نوٹ پہ بات پوچھ رہا ہوں عموماً لوگوں کو امریکہ کا کریز بہت رہتا ہے آج بھارت میں جتنے معاملے کم ہیں اور جس بخوبی ہم لڑائی کو لڑ رہے ہیں آج امریکہ میں لوگوں کو لگ رہا کہ بھارت زیادہ بہتر ہے بھارت ہمیزہ ہی بہتر رہا ہے بہت 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 دیش ہے لیکن جہاں تک آپ اس بات کی کہ رہے کہ سرپ چیز کے لیے پہلے سے پروکررن ہوتا جی ڈاکٹر آند بہت شکریہ آپ نے امریکہ کے سارے انبھاو ان کی گلتیاں ان کی بہتر چیزیں ہم سے شیئر کی ہیں اور انڈیا ٹی وی پر جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان گلتیوں سے اور بہتر قدموں سے ہم کچھ سیکھ سکیں اور